کیا آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے یہ بات یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے کیا آپ نے خود کبھی کسی سے یہ بات کی ہے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے بندہ چاہتا ہے اس کا اور اس کے ربی کا معاملہ لیکن بیچ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں انسان کو راز رکھنا اچھا لگتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا ہمراز ہو وہ چاہتا ہے جہانوں کا بادشاہ اس کا ہمراز ہو وہ ہمراز بنانا چاہتا ہے پوچھاتا ہے کہ میرے اس معاملے میں کوئی ایسا معاملہ ہو جس معاملے میں کوئی اور نہ ہو میں ہوں اور میرا رب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے اور روزہ میرے لئے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا یہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے لیکن اس کا ایک عمل ہے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان راز ہے تو آپ کا جب جی چاہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے تو پھر یاد رکھئے گا روزہ آپ کی ہیلپ کرے گا آپ اس مقصد کے لئے پھر روزہ رکھئے روزہ رکھنا عبادت ہے روزہ رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب کر دیتا ہے روزہ رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی کو ہمراز بنانا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے جس کی حقیقت کو وہ جانتا ہو اور ہم جانتے ہو اور وہ ہمیں ہمارے روزے پر بے حصہ بجراتا فرمائے آمین سم آمین